جیم کی سلائیڈ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو جیم کی پریکٹس تب آپ کو اچھے سے آئے گی جب آپ لوگ ٹولز کے ساتھ یعنی ترچہ سیمن جو آپ کو میں نے پڑھایا تھا ٹولز جو آپ نے سب سے پہلے پڑھے تھے آگے بھی ابھی جا کے ہم پڑھ رہے ہیں ان کو جب تک وہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے ٹولز کی تب تک آپ کو یہ والی سلائیڈیں جو ہیں یہ آپ کو جو تختی ہے یہ آپ کو لکھنا نہیں آئے گی تب تک ٹھیک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے جب آپ اس کو لکھنا سیکھ جائیں گے تو جتنے بھی آپ کے حروف یا الفاظ جیم سے بنتے ہیں یا ہے سے بنتے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے لکھنا آ جائیں گے یہ اتنی اہم تختی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سی ہوں گے تو یہ ترچھا سیون اور اس کے نیچے ہم لوگ شیپ آف مون کی پریکٹس سیکھ رہے ہیں یہی آپ اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیں گے چھوٹے جو بچے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمیشن کے ساتھ جب چلیں گے تو آپ سے چاہتے ہوئے بھی غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اوپر ترچھا سیون لگا ہوا ہے مینچے شیپ آف مون میں نے لگایا ہے اسی طرح اب آ جاتے ہیں سیڈ آف ایپل کے اوپر اب یہ سیڈ آف ایپل جو ہے اس کے ساتھ ہم نے شیپ آف مون لگایا ہے ایسے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے سمجھ آر جینا اب آ جاتے ہیں ترچھا فور کے اوپر اب یہ دیکھیں ترچھا فور دن شیپ آف مون پھر ترچھا فور دن شیپ آف مون ترچھا فور دن شیپ آف مون ٹھیک ہے شیپ آف مون شیپ آف مون ترچھا فور دن شیپ آف مون یہ پریکٹس آپ نے بچوں کے کروانی ہے تو دیکھ لیں گوھر سے اس طرح آپ نے دیلی بیسز پر بچوں کی پریکٹس کروانی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ترچھا سی ہے اس کا کیا کام تھا اب گوھر سے دیکھئے گا یہ ترچھا سی نیچے شیپ آف مون ترچھا سی دن شیپ آف مون ترچھا سی شیپ آف مون ٹھیک ہے ترچھا سی شیپ آف مون یہ ارلی چائلڈ ایڈوکیشن کے جتنے بھی بچے ہیں یا وہ ٹیچرز جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ اس کو فالو کریں گی انشاءاللہ کافی امپرویمنٹ ہے گی اب یہ دیکھیں یہ اب یہ لیس دن کا سائن تھا لیس دن کے سائن کو ڈی شیپ میں مولد گیا شیپ آف بوٹ ٹھیک ہے لیس دن کے سائن کو ڈی شیپ میں مولد گیا شیپ آف بوٹ لیس دن کے سائن کو ڈی شیپ میں مولد گیا اور شیپ آف مون لیس دن کے سائن کو ڈی شیپ میں مولد کیا زیر یا زبر ایسے آرہی ہے بات سمجھ یہ یہ فیج اس کو لکھنا نہیں آتا وہ یہ پریکٹس دیکھ لیں یہ وہ ٹیچرز جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ ان ٹول سے بچوں کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ والا ٹول یہ میں نے آپ کو لیس دن کے سائن بتایا تھا اس کو ڈی شیپ میں مول کرنا ہوتا ہے اور شیپ آف مون دینے بورٹ دینے ہوتی ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے ایسے اسی طرح یہ یہ دیکھو ایسے آری بات سمجھ اور ایسے ہی یہ میم نکتہ ہے سلائیڈ ہے then سٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے نکتہ سلائیڈ then سٹریٹ لائن نکتہ سلائیڈ then سٹریٹ لائن نکتہ سلائیڈ سٹریٹ لائن سمجھا گئے ایسے ہی الف مد آ کی سلائیڈ ٹھیک ہے یہ پریکٹس کر رہی ہے اور یہ اس کی پریکٹس کیا سلائیڈ ہے چھوٹے بچوں سے یہ دیکھیں یہ اور اس کے ساتھ ہم نے شیپ آف مون لگانا ہے یہ دیکھیں جس طرح اس کے ساتھ شیپ آف مون لگا دیا تھا ہم نے ٹھیک ہے فارمیشن کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے بچے کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت جل بدل سکتی ہے اگر آپ فارمز کے ساتھ چلیں گے رٹے نہیں لگانے سمجھنا ہے اس فان کو ٹھیک ہے تو اربیق میں دندانے برابر ہوتے ہیں سمجھا گیا تو پریکٹس آپ نے سیم اسی طرح پریکٹس کرنی ہے شیپ آف مون کی اور یہ چھوٹے بچوں سے کروانی ہے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائیں گے چھوٹے بچوں کو انشاءاللہ آپ کے کافی زیادہ جو جب آپ کے حروف تحجی ٹھیک ہو جائے گی تب آپ کی سب آپ کو جو ہے نا لکھنا آ جائے گا حروف تحجی آپ کی انٹے ہیں ٹھیک ہے جب تک یہ درست نہیں ہوتی تب تک آپ کو کچھ بھی لکھنا نہیں آتا اردو کے حوالے سے تو کرتے رہیں یہ لگتار میں نے یہ دو لیکچر کٹھے ایک ساتھ ہم نے اس لئے اپلوڈ کیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ان کی پریکٹس کریں اور پھر آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں واضح امپروومنٹ آنا شروع ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیشہ کی طرح بیل آئیگن آپ نے پریس کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح کی نئے نئے ویڈیوز آپ کو ڈیلی بھیجتے رہوں گا تو نیکس سیشن کے لئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے سیشن میں خدا حافظ